پید الفطر اور ایدالازہ کے مواقع پر تقبیرات تشریقہ بہت زیادہ احتمال کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقبیرات تشریق کے متعلق بہت زیادہ تاقید اور فضلتیں وارد ہوئی ہیں اس لئے دوستو آئیے آج کی مجلس میں ہم جانیں گے کہ تقبیرات تشریق کیا ہے ان تقبیرات کو کب سے کب تک پڑھنا ہے اور کن کن لوگوں کے لئے ان تقبیرات کا پڑھنا ضروری ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی ان تقبیرات کو پڑھنا بھول جائے تو کیا اس کے لئے ان کی قضا کرنا ضروری ہے یا قضا کرنا ضروری نہیں ہے تو آئیے سب سے پہلے مسئلے پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ تقبیرات تشریق کیا ہے تو تقبیرات تشریق چند متعینہ کلمات کا نام ہے وہ کلمات کیا ہیں اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ هو اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر وللہ الحمد ان متعینہ کلمات کا نام تقبیرات تشریق ہے دوسری چیز یہ کہ ان کلمات کو یعنی تقبیرات تشریق کو کس تاریخ سے کس تاریخ تک اور کس نماز سے کس نماز تک پڑھنا واجب اور ضروری ہے دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ زلحجہ کی نموی تاریخ کی فجر سے زلحجہ کی تیروی تاریخ کی عشر تک ہر فرض نماز کے بعد فوراً بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اگر مرد حضرات ہیں تو بلند آواز سے پڑھیں گے لیکن اگر عورتیں ہیں تو وہ آئیستہ آواز سے پڑھنا ان کے لئے ضروری ہے عورتیں بلند آواز سے ان تقبیرات کو نہیں پڑھے گی دوسری چیز یہ کہ تقبیرات تشریف کون کون لوگ پڑھیں گے ان نمازوں کے بعد تو پڑھنا ہے لیکن کون کون لوگ اس کو پڑھیں گے تو دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ امام ہو مقتدی مصبو منفرد شہری دیہاتی مرد عورت ہر ایک کے لئے ان تقبیرات کا پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ جو پانچ دن ہوں گے تقبیرات تشریف کے جو پانچ دن ہیں نموی تاریخ سے تیروی تاریخ تک ان کے درمیان میں جتنی بھی نوازیں ہیں ان نمازوں میں سے ہر فرض نماز کے بعد ان تمام لوگوں کو پڑھنا واجب ہے مرد اگر ہیں تو بلند آواز سے پڑھیں گے اور اگر عورتیں ہیں تو آہستہ آواز سے ان تقبیرات کو پڑھنا ان کے لئے ضروری ہوگا تیسری چیز یہ ہے کہ ان تقبیرات کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا ہے دیکھئے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ان تقبیرات کا صرف ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا نہ واجب ہے نہ لازم ہے نہ ہی سنت ہے لیکن چونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک سے زائد مرتبہ بھی ان تقبیرات کا ورد کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اچھی طرح جان لے کہ جو لوگ ایک سے زائد مرتبہ پڑھتے ہیں اگر وہ اس کو لازم ضروری اور سنت نہیں سمجھتے ہیں صرف دعا کے طور پر پڑھتے ہیں تو یہ بالکل درست ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ تین مرتبہ پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے تو اس طرح کا سمجھنا اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے یاد رہے کہ ان تقبیرات کا پڑھنا صرف ایک مرتبہ واجب ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت چاہے مسافر ہو یا مقیم شہری ہو یا دیہاتی ہر ایک کے لئے اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن تاریخوں میں ہر فرز نماز کے بعد تقبیر تشریف پڑھنا واجب ہے ان نمازوں میں سے کسی نماز میں اگر کوئی شخص تقبیر تشریف پڑھنا بھول جائے تو کیا اس پر اس کی قضا لازم ہوگی یا معاف ہو جائے گی تو دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ تقبیر تشریف کہنا ہر فرز نماز کے بعد مسکورہ تاریخوں میں واجب ہے لیکن اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے اور بھول کر مسجد کے باہر چلا جاتا ہے تاب اس کے اوپر ان تقبیرات کی قضا نہیں ہے لیکن آئندہ کی نمازوں میں یاد رہے کہ اس کو نہیں بھولنا ہے لیکن ان تمام تاریخوں میں ہر فرز نماز کے بعد ہر ایک شخص کے لئے ذہن پر زور ڈال کے اور یاد کر کے ان تقبیرات کا پڑھنا واجب ہے بلکہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ذہن میں ایک مرتبہ یہ چیز دوڑا لے کہ جیسے ہی میں سلام پھیروں گا فورا مجھے تقبیرات پڑھنی ہے تو انشاءاللہ وہ بھولے گا نہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ بھول جائے تو اس کی قضا بھی نہیں ہے آئندہ کے لئے احتیاط کرنا ضروری ہے امید ہے کہ تقبیرات تشریف کے متعلق شرع طور پر جو ہماری رہنمائی اور رہبری کی گئی ہے یہ تمام باتیں آپ کو اچھی درہ سمجھ میں آگئی ہوں گی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عملِ صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ان تقبیرات کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر فرض نماز کے بعد اس کو پابندی کے ساتھ بیلا ماغا بیلا بھولے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ